اسلام علیکم جی کیا حال چال ہیں آپ سب کے امید کرتی ہوں سب چک ٹھاک ہوں گے سردیوں کا موسم جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے اور ہم بنا رہے ہیں سوپ یہاں پر میں نے تقریباً ایک پاو سے زیادہ چکن لے کے اچھی طرح سے دھو کر اس کی یخنی بنانے کے لیے رکھ دی ہے اور یہ چکن بھی اچھی طرح سے گل جائے گا تو پھر میں آپ کو اس کا اگلا پروسیجر آپ کو بتاؤں گی چکن ویجیٹیبل سوپ بنانے جا رہی ہوں آج میں بہت ہی مزیدار سا اور یہ دیکھیں یہاں پر ہماری یخنی جو ہے بلکل تیار ہے اور اس کے علاوہ اس کا جو اندر گوشٹ آلاوہ تھا وہ بلکل گل چکا ہے اب ہم چولا جو ہے وہ بند کر دیں گے اور دوسرے دیچکے میں اس یخنی کو چھان کر ڈال دیں گے اور یہ جو چکن ہے اس کے چھوٹے چھوٹے پیسیز کر لیں گے ریشے کر لیں گے اور اگلا پروسیجر پھر میں آپ کو بتاتی ہوں اور یہ دیکھیں یہاں پر میں نے یخنی کو چھان کر دوسری دیچکی میں نکال لیا ہے اور یہ میں نے کاتھی ہے بند گوبی اور گاجر باریک باریک سی اب یہ میں اس کے اندر ڈال دوں گی تاکہ یہ اچھی طرح سے جو ہے وہ پکتی رہے گلتی رہے اور پانی میں اس کے اندر اور ایڈ کروں گی یخنی جو ہے وہ تھوڑی کم ہے اب اس کے اندر میں پانی ایڈ کروں گی اور جو چکن میں نے نکال کے رکھا ہے اس کے میں چھوٹے چھوٹے سے یہ اس طرف میں نے نکال کے رکھ لیا تھا اس کے اب میں چھوٹے چھوٹے سے پیسز کروں گی ریشیہ لگ کروں گی اور وہ بھی اس کے اندر ڈال دوں گی تاکہ وہ بھی اچھی طرح سے مزید اچھی طرح سے گل جائے اور یک جان ہو جائے اور یہ دیکھیں بند گوبی اور گاجر جو ہے وہ گلنا شروع ہو گئی ہے اس کا پانی جو ہے وہ بوائل ہونا شروع ہو گیا ہے اور اب یہاں پر یہ دیکھیں چکر کے میں نے کر لیا ہے باریک باریک پیسز اور یہ بھی اس میں میں ایڈ کر دوں گی تاکہ یہ بھی اس کے ساتھ ساتھ ہی گلتا جائے اور بہت زبردستہ یہ اچھی طرح سے یک جان ہو جائیں گل جائیں اچھی طرح سے تو پھر اب بھی ان کو بہت آئیم لگنا ہے ان کو ہلکی آج پر میں پکاتی رہوں گی تاکہ یہ اچھی طرح سے گل جائیں اور ان کے سارے جو پیسز ہیں وہ اچھی طرح سے گل جائیں اور یک جان ہو جائیں اور اب یہ دیکھیں ہماری جو سبزیاں ہیں وہ گل چکی ہیں پانی کافی کم ہو گیا ہے اب اس میں میں شامل کروں گی کون فلور کون فلور جو ہے یہ دیکھیں یہ میں لے کے آئی تھی اور یہ گھڑا کرنے کے لیے سوپ کو جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے اس کے میتھڈ بھی پیچھے لکھا ہو ہے سوپ کا اور اب اس میں میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس میں اچھی طرح سے کون فلور کو مکس کر کے تو تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں ڈالتی جاؤں گی اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ مکس کرتی جاؤں گی تاکہ اس کی گھٹلیاں نہ بن جائیں یہ کون فلور میں نے ڈال دیا ہے جس کی وجہ سے یہ کافی تھک ہو گیا ہے اور دیکھنے میں بھی اچھا لگ رہا ہے تو یہ سوپ جو ہے ویجیٹیبل چکن سوپ ہمارا ریڈی ہونے کے قریب قریب ہے اور یہاں پر جو ہے میں نے لیے ہیں دو انڈے جن کو اچھی طرح سے پھینڈ کر ان کو بھی اوبلتے ہوئے سوپ میں ڈالوں گی اور مسلسل ساتھ ساتھ ہلاؤں گی تاکہ جو ہے وہ اس کی گھٹلیاں نہ بنیں اور بلکل ہر طرح سے جو ہے وہ مکس ہو جائیں دیکھیں اب میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے انڈا انڈا ڈال کے فوراں ہی ساتھ ساتھ میں نے اچھی طرح سے اس کو ہلایا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے ہر طرح سے مکس ہو جائے اور ساتھ ساتھ یہ پک بھی جائے اس کے اندر جو انڈے کا کچھا پن ہوتا ہے وہ نہ رہے اور یہ سوپ ہمارا جو ہے وہ بلکل ریڈی ہے چکن ویجیٹیبل سوپ ہمارا بہت اچھے اچھے سے بن گیا ہے اور اب آپ کو اس کو میں نکال کے بکھانوں اور یہ جناب ہمارا چکن ویجیٹیبل سوپ بلکل ریڈی ہے اور یہاں پر ہے سویا سوس اور یہ ہے جناب سلکے میں بھیگی ہوئی ہری مرشے جو ہم اس کے اوپر ڈال کے کھائیں گے پییں گے اور بہت ہی مزیدار سا ہمارا آج کا یہ چکن ویجیٹیبل سوپ ریڈی ہے اسی طرح سے پھر بنوں گی کسی نئی اور مزیدار سی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ